پنجاب کے لوگوں نے مند بنا لیا ہے اور موتی صاحب نے مند بنا لیا ہے کہ میں نے پنجاب کو کیسے سیدھا کرنا ہے پنجاب کے لوگ چاہے وہ کسان تھے دکاندار تھے خیت مہدور تھے انہوں نے جا کر جو ڈیلی میں ایجیٹیشن کی اور جو انہوں نے پیسفل ایجیٹیشن میرے کھل انڈیا کی ورڈ کی سب سے پیسفل ایجیٹیشن سی تھی جس میں ایک بار بھی کوئی ایسا انسیدنٹ نہیں ہوئی انگریجوں کے ٹائم میں ہوئی جب پگڑی سنبھال جٹا یہ ایک مومنٹ چلی تھی اس ٹائم بھی انگریجوں نے گھٹنے ٹکے اور اس ٹائم بھی دیکھئے جس دیش کا راجہ ہنکاری ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو جے نہیں سمجھتا کہ میری پرجا میرے سامنے مرداباد بھی کر جائے اور میرے کو ان کی بات ماننے نہیں پہے پڑے وہ مودی صاحب کو جہاں تکلیف ہو رہی تھی جہاں پنجاب میں آئے آپ کا پورا میڈیا فروش پور میں کٹھا تھا آپ نے دیکھا جو سترہزار چیرز لگی تھی ان میں کیا بیٹھا تھا کیا ان میں لوگ تھے جب میں پورا بول رہا ہوں پھر بعد میں میرے سے پوچھ لیں ہاں ایک بات جرور ہے کہ ایک سو اسی کلومیٹر وہاں کے وہاں پرائیمنسٹر میرے کہلے آئے تک مودی صاحب دس کلومیٹر بھی بینا چوپ رکے نہیں گئے میرے کو اس کے پیشے کیا موٹو ہے دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے نہیں کیا اس میٹنگ میں کبھی ہومنسٹر میٹنگ میں نہیں کیا کہیں دکھا دیں گے تو میں رضائن بھی کروں گا اور کھڑے ہو کر مودی سے معافی مانگوں گا اور سپریم کورٹ کے جو جج بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کہ آفیسرز کی پرچہ کرنے کے بجائے میرے ہومنسٹر ہوتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی ان کی بات چیت ہوئی ہے کوئی آئی بی آئی ہے کوئی ان کی جو ایس پی جی آئی ہے این آئی آئی آیا ہے کوئی جو آفیسرز لیول کا پر ان کا کام ہوتا ہے کوئی پلٹیکلی منسٹر کے ساتھ نہیں ہوتا دوسری بات اگر پردان میں اجتنبی میں نے کہا آج میں میں کہتا ہوں کہ ایس پی جی نے پرائیم منسٹر کو بیس منٹ وہاں کس کام کے لیے کھڑا رکھا کیوں اگر یہ کہتے ہیں کہ بیس کلومیٹر پر پاکستان ہے تو پرائیم منسٹر کیوں سا چھے سو میٹر پر وہاں جانا چاہتے تھے کہ پنجاب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں پنجاب کو جے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنکوا دی ہیں ان کے پاس تو کوئی گیا ہی نہیں پتہ نہیں کہاں کھڑے تھے کسان کھڑے بھی ہیں جا نہیں تو وہاں تو ان کے آپ کے مادیم سے ہمیں پتہ چلا آپ کے چینل چلا رہے ہیں کہ موڈی جندہ آباد بی جے پی کے جھنڈے تھے کہاں وہاں کسان کا جھنڈہ تھا کہاں کس نے کہاں موڈی مرد آباد ہے تو یا دیکھئے پنجاب کو تنبیت بات سن لیجئے پہلے پنجاب کو بدنام کرنے کی بات ہے ٹھیک ہے ہمارے ایسی ہیں چیونسٹر ایسی ہے پر وہ کمجور نہیں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں پورا پنجاب اس کے ساتھ ہے مغلوں والی بات کر رہے ہیں پرائیم نسٹر بلکل ہم بات سن لیجئے اگر وہاں ڈیڑ ہوئے ہیں پنجابی جو ہیں کبھی کسی کے نیچے نہیں لگتے ہم موڈی کے ساتھ لڑائی لڑیں گے اور آخری دم تک لڑائی میری بات میری ایک گانتے تلوچنی سنو دس جڑے دس کروڑ پڑیا کنی چھ بی آدمیوں دیتے ایف آئی آ رہا تو اسی نال سے یہ جو تانو لے کے گئے دس کروڑے دے پڑیا تھی پتہ کتھو 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 کر کے کتھے رکھ دیتا ڈیڈ کرے ریڈ تے میرا دس کروڑ میں دو دوے تے میرا مینو ہی دے دو واپس ڈیڈ کرتی والی بامتہ بیندر جی جت گیا ہے کینی جی مر جی بام روڈ تے جے توڑے سامنے ہی ہیں توڑے سامنے ہی ہیں پھر امریندر سنگھ تے کیوں نہیں کر رہے پی کہ نیا سالانہ موڈی ہو رہے تھے کیس بڑھ بڑھا کے بیٹھا ڈیڈ کرتی ایک منٹ باجو سب ایک منٹ انہیں ڈوزیر دیتا نا توڑے سامنے پتا ہے کہ امریندر سنگھ نے کہنے سی ڈوزیر منسٹر زدہ بڑھا کرتا ہے انہوں موڈدین ہوں تے مریندر سنگھ نو اسی ڈبل ڈوز دھما گیوں نا یہ دا جواب دھما گی سی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پنجاب کے اس لیے ان پر جلم ہو رہا ہے بلکل بلکل ان کے اوپر جلم ہو رہا ہے یہ نہیں کہا چاہتے کوئی دوسری جا وہ نہیں چاہتے آپ کہہ رہے گی مغل مغل کی طرح پردھان بلکل جو پنجاب میں دیکھئے ہماری شہادت اور پنجاب کی جو ہندوستان کی اجادی میں دین ہے پنجاب میں آج تک کبھی کومنل جو بات نہیں کی گئی میں ہم نہیں چاہتے کہ پرائیم نسٹر جہاں بی جے پی جہاں کالی دل آپ نے دیکھا کہ جب وہاں منجید صاحب میں ان کا کانفرنس ہوئی کال تک صاحب کے جتے دار نے میں نے لیٹر بھی ان کو لکھا کہ انہوں نے کہا پرکاسیں بادل نے مسند کہا اوروں کو آٹھ کالی دل ہیں کیا ایک نمائندہ پارٹی کالی دلی ہے جو بادل کی ہے آٹھ اب دوسرے بھی پہلے پہلے سن لیجئے پہلے بات آپ پوری سنیں گے تو پھر ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مغلوں میں ان میں کیا ہے انہوں نے وہاں میٹنگ بلائی ہم نے کہا کہ مساند ہم نہیں مساند بادل ہیں جنہوں نے بیدبی کروائی سب کچھ کروایا اور اس کے بعد جو پرچا ہوا نشے کے اوپر ہوا ہم پارلی میں اسیمبلی میں بولتے رہے کیپٹن امریندر سنگھ کا گاند ہمارے سر کے اوپر آ گیا ہم نے ایک سو گیارہ دن میں وہ گاند اپنے سر سے پھینکنا شروع کیا تو اس کے بعد اگر آپ آپ سب ہی نے دیکھی ہے کہ بکرم اس کے نشے کے اوپر کم بولا پرائیم منسٹر کی سیکیورٹی اور پرائیم منسٹر کا گنگان کرتا رہا اس کا کیا مطلب ہے دوسری جو آپ نے مغلوں پہ کہی مغلوں نے پنجابیوں کے اوپر جلم کیے ہم نے ان کے بھی صحیح انگریجوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی ہم نے پنجابی کبھی ختم نہیں ہویا اور پنجاب نے سب سے زیادہ قربانیاں دے کر ہندوستان کو اجاد کرایا دوسری بات تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کا کوئی لیڈر کھڑا ہو کر بول کہہ دے کہ ہماری پروار نے جہاں بی جے پی کے کسی لیڈر نے ہندوستان کے اجادتی میں جے کام کیا ہے تو سکھ جندر سنگردہ آپ نے مغلوں کی بات کی ہے میں کہتا ہوں کہ ان کا اجادتی میں ایک دین کیا ہے وہ پہلے بتا دے میری گا چھڑو تو آڈے سامنے میں پہلے میں کیا سی کہ دوسروں تو انویس پتہ کیا کیاپٹن نے مریندہ سنگھ نے کیا جد سوے لے ایسی ہو دے اگینسٹ چلے ہیں چننی سب تو پہلا چننی ڈی لڑائی سٹارٹ ہوئی اوڈے بعد چھب بھی اپریال نو سکھ جندر سنگردہ آوار زائین دے کے اپنی اوڈے چو اسیمبلی چھو کیاپٹن نے مریندہ سنگھ دے جورت نہیں پہی سکھ جندر سنگردہ آوے تے ایک بھی کرپشن دے ایلیگیشنل داؤں دا میرے ہوتے کیاپٹن نے انکواری کرائی بکر مجید تھی ری لیٹر تے انکواری کروائی اس ماملے میں بھی کیاپٹن صاحب کہا سن لو سن لو یا تو ہی نہ کھاڑا نہ چھال تھوڑا میں نو سن لو تھوڑا سن لو میرے تے انکواری کروائی کیاپٹن نے بریندہ سینے پوری میں کیابنٹ دے پوچھے یا نا کیا کیاپٹن صاحب تسی میرے گینکسٹران نیکسز دا میرا کرنے میں نے بالکل نہیں کہا پوری کیابنٹ کو پوچھے میں نے وہاں ڈی جی پی دن کر گپتہ بیٹھے تھے میں نے کہا آپ نے انکواری کروائی کہ نہاں کروائی تو پھر میں نے کیا نکلا میرے کو ہائی کورڈ نے کہا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ منسٹر کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہائی کورڈ کے جج نے کہا تھا تو امرندر سنگھ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آگے کوئی بول جائے اور اس نے کہا کہ میرے پاس سبھی کی جو جو ریتہ بیچ رہے میں نے کہا پوری کیابنٹ میں میں نے کہا میرے کہا اونچی واسطی آپ باہر تک میری سن رہی تھی اور سکیورٹی ایک دم واپس کر دیا آپ کو پتہ آپ وہاں کھڑے تھے آپ سبھی کو نکال دیا تھا کہ باہر چلے جاؤ میں نے کہا کہ اگر کسی کا نیکسز ہے ریتہ بیچنے میں ہے تو کیپٹن امرندر سنگھ سب سے بڑا گلٹی ہے اور اس کا پروار چور ہے میں نے کہا بلکل ایڈی ہماری آرم ہماری آم ٹویسٹ کر رہا ہے تھرو ایڈی اگر بی جے پی میں جرت ہے تو بلکل بلکل جو ہمارے پاس جو انفرمیشن ہم اسی لیے ہم نے اپنی الیکشن چھوڑ کر آئے ہیں وہاں سبھی بیٹھے تھے وہاں جو انہوں نے انفرمیشن جو آئی جو اندر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ چنی کا نام لے دو آپ کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کسی 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 آدمی کو جو اٹھارا دو جار اٹھارا میں جس کا نام بھی نہیں ہے فیر میں جس کی کوئی بات بھی نہیں ہے تو جے میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم کانگرسی ہیں ہم نے دیش اجاد کرنے میں کام کیا ہے ہم نے پاکستان کے ساتھ سیسٹی فائی اور سیونٹی ون کی بار لڑی ہے ہم بیجے پی کے اور ایڈی کے ساتھ بھی لڑائی لڑیں گے ہے 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 موسیقی